جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ کبھی دشمنی مت کرے پیار محبت سے رہیے یہ مارا پہ گام ہے ایک امن کا بیغام دینا چاہیے انڈیا کو اپنا دشمن نہیں نہیں سمجھنا چاہیے میں ممبئی وزٹ کرنا جاتا ہوں اسلام علیکم والیکم اسلام والیکم اسلام کیا کرتے ہیں آپ سب میں سوڈنٹ کو سوفٹر انجنئنگ کر رہا ہوں اور آپ میں بھی اس کا کلاس تلو سوفٹر انجنئنگ کر رہا ہوں آپ ابھی بھی انڈیا کو اپنا دشمن ملک مانتے ہیں نہیں ہم کبھی بھی انڈیا کو اپنا دشمن نہیں مانتے دیں случае نہیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ ہم انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں ہزاری سی بعد ہے ہماری رہے ہمارے ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے ہمارا الگ ملک ہے ان کا الگ ہے بلکل بھی نہیں میں hiç کہ کبھی نہیں اس کو منتے دشمن وہ مارا ایک ہمسائے ملک دیکھے اگر ایک سٹوڈنٹ کے حوالے سے ملک دیکھے لئے جتا ہے ہمیں دشمانی کی حیب کو بجائے ہم اپنے لوگوں پہ دھیان دے ہم جو کشمیر کا مسئلہ لی کے چل رہے ہیں اس سے زیادہ ہماری اپنے ملک پہ مسئلے چال رہے ہیں ہمیں چاہیے اپنے انٹرنل جو مسئلے مسئلے ہیں ہمیں فوکس کریں اور انڈیا ہمارا دشمن نہیں ہے جو پیسے ہم لگا رہے ہیں ملڈری پہ ان کے ویپنز پہ لگا رہے ہیں ہمیں لوگوں پہ لگانے چاہیے انڈیو کو ہم دشمند مانتے تھے نہیں ہے ہم تو پہلے بھی میں مانتے تھے جو ہماری پولٹکس علیشان ہے اس وقت سے ہماری دشمنی ہے ان کے سیاستدان اور ہمارے سیاستدان آپس میں لڑتے ہیں عوام میں تو محبت ہے اور ہم بھی محبت کرتے ہیں ان کے لوگوں سے ان کے لوگ بھی ہم прекрасی حد Marines دشمنی ہمارے سیاستدانوں کی بھی ہے اب بھی ہمارے بہت سارے پاکستان لکھا ہتا ہے کہ وہ انڈیا کو دشمن ملک مانتے ہیں ان کو آپ کیا قلائیں گے دیکھیں یہ نا مائنڈ سیٹ کے پیچھے جو ریزنز کو جاننا پڑے گا ریزنز اب کچھ بھی ہو سکتی ہے ہم خود ان کو مین دیتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے بینیفٹ ہمیں اپنے نیبر سے ہوتا ہے تو نیبر سے اگر ہمارے تعلقات نہ ٹھیک ہوں تو آگے ہم کیسے سرواز کر سکتے ہیں نہیں وہ اچھی کنٹری ہے ہمارے سے ویلڈیویلپڈ ہے ورلڈ ففتھ ایکانومس کنٹری ہے ہمیں سیکھنا چاہیے کیونکہ ہم آشی طور پر بہت بیچے ان سے بس کہ یہی ہے پوزٹیپ میسیج اور ہمارا جو ہمارا گورمین بناتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ یہ دوشنی ہے وہ دوشنی ہے کہ یہ سارا غلط ہے یہاں پہ یار ایک تھی کسے غلط بھی ہے اور ایک تھی کسے صحیح بھی ہے کیونکہ ان کی سوچ ان کے تک ہی ہے اتنا ہم ڈیپلی جا بھی نہیں سکتے کیونکہ ہمیں ان چیزوں کا آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ وہ کس سوچ کو لے کے کہتے ہیں تو باقی ہمارا تو یہ ہی ہے کہنا کہ یہ دونوں ملک بھائی بھائی ہیں کوئی اتنا مطلب کہ ڈیفرنس ہے بھی نہیں نہ ہونا چاہیے اور اب جہاں تک میں نے یہ افزرب کیا ہے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ وہاں جاں نہیں سکتے تو وہ جانا چاہیے ماں بھی لیکن اب کہتے ہیں کہ وہاں بند ہے بالکل اگر پہلے تو ٹین جاتی تھی پاسپورٹ آپ نے دینا ہے اور ٹکٹ لینے گا آپ جا سکتے ہیں لیکن اب ایسا کوئی سین نہیں وہ ان کی سہولیات کو لگانے چاہیے اور وہاں بھی لگانے چاہیے اگر وہ لگا رہے ہیں تو ان کے باس اکانومی بھی ہے ہمارے پاس اکانومی نہیں ہے ہم سارا پیسے بار سے پیسے لے رہے ہیں تو میرے خیال سے نہیں ہے ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم انڈیا کو دشمن مانے دشمن دیا کو اپنا دشمن کا ہے تو یہ میرے ریویوز ہیں آپ دیکھیں جیسے آپ بھی ابھی پڑھتے ہو سلوڈینٹ ہو آپ نہیں چاہتے کہ جو انڈین ایجوکیشن لے رہے ہیں ان کی ایجوکیشن پوری دنیا میں مان لے جاتی ہے آپ انڈیا جا کے پڑھیں وہاں کے سلوڈنس یہاں آگے پڑھیں کچھ ایسی دوستی ہماری آپس میں ہو جائے جیسے یورپ کنٹریز آپس میں رہتے ہیں میں تو بلکل کہتا ہوں میں اس کے حق میں ہوں کہ پڑھنے کے لیے جائے اور ایون کے کرکٹ کے لیے جائیں پاکستانی ٹیم کو آئی پیل والے لیں انڈین والے جو ہیں ان کو ہم پی ایسیل ملیں تو یہ اچھا اقدام ہوگا میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوگا بہت زبردادس اور پوزیٹیو ہمیں دیکھیں آپ دیکھیں امریکہ اور انگلینڈ کو دیکھیں وہ بھی تو جدہ ہوئے آج وہ پوری دنیا کو اپنے رکھا ہوا ہے ہم جو ہم جدہ ہو رہے ہیں ہمارے ان کا مقصد یہی تھا آپ کے درمیان کشمین کا مسئلہ کر دیں تاکہ یہ نکل نہ سکے سب سے اگر ہم آج آج بھی اگر ہمیں کٹھے ہو جائے سارے جو ہمارے جو ملک ہیں جو برسغیر کے جو لوگ ہیں پاکستان ہے پاکستان ہے انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے تو ہماری سب سے زیادہ سٹرونگ اکانومی ہماری ہوگی لیکن وہ نہیں چاہتی کہ ہمارا وہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں لڑتے سختار ہے جنگول جو میں لڑتے رہے ہیں یہ قومی مسئلے مسائل جو ہے مذہبی مسئلے مسئلے سٹرین مجھے بلکل خلاف ہوں ان کے ساتھ ہم لوگ پیار محبت سے رہے ایک امن سے رہے کہ پاکستانی نام ایسا ہے 오늘�orraine اور ہمین یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے سارے اینڈیا ہوگا چائنہ ہوگا کا آنستان ہوگیا ہم لوگ ان کے ساتھ پور امن میں رہے ہم لوگ ان کے ساتھ کو ہی کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں میرا بھی یہی پوائنٹ آبیو ہے کہ نہیں ہے ہمارا دشمن بھارت اب پچھلے پرانے رویتوں کو چھوڑ دیں اب دنیا چینج ہو جگہ ہے اب وہ ہمارا دوست ہے اور ہمارا ہمسائے مالک بھی ہے ہمارے اب دیکھو کرکٹ میں ہمارے کتنے جب وراد کو لی باب اور آدم آپس پہ ملتے ہیں کتنے پیار محبت سے ملتے ہیں لیکن عوام عوام چاہتی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہے لیکن یہ سیاستدان مطلب جو بھی ہے اب یہ ہمارا دوست ہے اس کو ہم نے دشمن نہیں ماننا چاہیے کیونکہ ہم نے ایک ٹیگ لیبل لگا دیا ہے کہ وہ برے ہیں انڈیا دیکھو نا ایک ملک ہے بورا اس کے اندر اچھے بھی رہتے ہیں برے بھی رہتے ہیں تو ایک لیبل لگانا اچھی چیز نہیں ہے اس لئے اب وہ ہمیں برا کہتے ہیں برا کہ کچھ جو نیگیٹی پرسند ہیں ان کی وجہ سے ہم پورا ایک لیبل ہو گیا ہم پہ کہ ہم پاکستانی ایسے تو سیم اسی طرح ہمارے بھی رہی ہے تو آپ انڈیا میں جانا چاہتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ گھومنا پھرنا چاہتے ہیں وہاں کی ایڈوکیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں کلچر کو دیکھنا چاہتے ہیں بلکل میں دوست پاکستان کے بعد سٹارٹی وہیں سے لینا چاہتا ہوں کیونکہ جتنا ہماری اور ان کی آپس میں جو بھی کلچرز ہیں ریلیٹیڈ ہیں تو وہ پہلے دیکھوں گا اس کے آگے پھر میں جاؤں گا کیونکہ انڈیا پہلے ہمارا کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ انڈیا جا کے پڑھیں انڈیا سونس یہاں آئے ایک تو ریلیٹشن اچھا بیچتر ہو ہماری ٹیم یہاں پہ آئے انڈیا ٹیم وہاں آ جائے جو بھی سارے مکس اپو جی صحیح بات ہمارا کلچر ایک جیسے تو ان کو ہمارے پاس آنا چاہیے ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے محبت بڑے گی اور ہمارے کھانے بھی ایک جیسے ہیں تو ہر چیز ایک جیسے تو ہمیں دوسرے محبت بڑھانی چاہیے کرکٹ کھیلنی چاہیے ان کو ہمارے پاس آنا چاہیے ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے پاکستان میں ایک طبقہ ایسا ہے وہ ابھی بھی انڈیا کو پڑھنا دشمن کے لئے موانتا ہے تو ان کے لئے کیا کہیں گے آپ تو یہ کہوں گا کہ وہ ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ہم جیسے ہیں ہمارے جیسے کلچر ہے ہمارے جیسے کھانے تو دشمنی نہیں رکھنی چاہیے دوستی بڑھانی چاہیے دوستی خواہد بڑھیں کیا اچھا لگتا ہے یار وہاں کے مطلب کے جو پرانی چیزیں ہیں وہ کافی اچھی ہیں تو اس ورہ سے وہ وہاں پر ہمیں جانا چاہیے ہیں میں تو کافی پرانی پرانی چیزیں دیکھنے جاتا ہوں اپنے لاہور میں بھی تو لاہور سارا دیکھ لیا ہے تو اب یہی ہے کہ وہاں جا کے دیکھیں اپنی چاہیے پاکستان و انڈیا کا ریلیشن اچھا ہو انڈیاں یہاں پہ جائیں ہم انڈیا میں جائیں کوئی ہم سایاں ملک ہے یہ دشمنداری میں کیا پڑا ہوئے صرف بات ہی رہ گیا کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے کھالی انڈیا نہیں مطلب کہ کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہیں بھی جانا چاہیے مطلب کہ فریڈم ہونا چاہیے ہر چیز کا تو یہ صرف ہم لوگا نہیں بنائے ہوئے ہیں یہ فرقے بغیرہ سارا کچھ تو یہ کچھ بھی نہیں اللہ باگ نے تو صرف ایک ہی بنایا ہے نا انسان اور مسلم اور یہ باقی ہم نے خود ہی بنائے ہوئے ہیں میرا تو یہ پوزیٹیو میسیج ہے کہ ہر انسان کو مطلب کہ فریڈم ہونا چاہیے کہیں بھی جائیں کوئی روک ٹوک نہیں ہونے چاہیے بلا وجہ کی یہ صرف ان لوگوں نے بنا دیمی اور یہ غلط ہے سراسر غلط ہے دیکھیں امریکہ جو ہے سب سے زیادہ جو پیسے کمارا وہ ویپنز پہ ہیں سب سے زیادہ وہ تیل سکیں کسی چیزیں بھی نہیں گмаہ رہا وہ ویپنز خرید رہا ہے ویپنز خود بناتا ہے اور لوگوں کا خرید کرتا ہے ہم سے زیادہ سب سے زیادہ ہم لے رہا ہوں سب سے زیادہ ہم کسی اور سے ویپن نہیں حud ہم شامدہ رہے ہیں باقی چیزیں جو ہم ان سے لے رہے ہیں تو کیا ہو جائے کہ انہوں نے اپنے انڈرہ میں رکھا وقت تو میں اس کی سخت خلاف ہوں چاہیے جو بھی کیا ہے ہائپ کریئٹ کر رہا ہے میں اس کی خلاف ہوں میں کہتا ہوں کہ ہمیں نا ایک امن کا بیغام دینا چاہیے انڈیا کو اپنا دشمن نہیں نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں ان کو ساتھ مل کر بیٹھ کر آمے آگے نظام چلنا چاہیے سیٹ اپ کو چلنا چاہیے میں تو یہ کہوں گا اس کے بارے میں پرانی والی سوچ کو جو جیسا بھی ہوا اچھا کیا برا ہوا آپ ان کو چھوڑے اور ایک نئی سیریس ان اپنی لائف کو سٹارٹ کرے کہ جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ کبھی دشمنی مت کرے پیار محبت سے رہیے یہ ہمارا پر گام ہے